دوستو امیر قطر کا دماغے دار فیصلہ قطر کی پارلیمنٹ میں پہلے بار کشمیری موجاہدن کی خاطر ایسا قانون پاس کر لیا گیا کہ ہندو پر قیامہ ٹوٹ پڑی بلاخر بائیس ارم ممالک میں سے قطر بازی لے گیا پہلے افغان طالبان کی حمایت مدد پھر اماس کے مدد اور اب کشمیری موجاہدن کے ساتھ مل کر بڑے مارکی کی تیاری شروع قطر میں ہندو پر زمین تنگ کرنے کا زبدست قانون پاس کر لیا گیا کشمیر میں تائینات بھارتی فوج کے لیے کڑا امتحان شروع اگر کشمیر میں ایک گولی چلی تو قطر اس کا بدلہ کیسے لے گا تاریخ کا سب سے بڑا حکم نامہ جاری ہو گیا قطر کے تمام عراقین پارلیمنٹ نے دسخط کر کے نیندہ مودی کو بڑا سرپرائز دے دیا کشمیر میں ظلم روکنے اور انتقام لیتا ہوئے قطر نے زبدست قدم اچھا لیا بھارت اور کشمیر میں مسلمانوں کو عبادت سے روکنے اور دہشتگرد کہہ کر مارنے والوں کی بھی نیندے حرام ہو گئیں آر ایس ایس نے کشمیر اور بھارت میں جو کچھ کیا اب اسی کے زبان میں جواب دیا جائے گا امیر قطر نے امت مسلمہ کے دل جیت لیا کشمیریوں کو قطر سے جتوقع تھی ویسا ہی ہوا قطر کے درالحکومت سے مشن کا آغاز کر دیا گیا کشمیری مجاہدین کے حق میں ایک اور اسلامی ملک نے تاریخ رکم کر دی پندر کشمیر میں مسلمانوں سے معافیہ مانگنے لگے امیر قطر قوید اور بحرین کے علماء نے فتوے جاری کر دیئے اب کسی بھی صورت اسلامی ممالک میں مندروں اور ہندووں کو نہیں رہنے دیا جائے گا عرب لیگ نے دھماکے دار اعلان کر دیا دنیا بر کے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزانی بلت اسلامی آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام اردیں گرم بڑی پڑتا نشین عزتدار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام اردیں بحل کے بر الحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے ان شیطانوں کی شیطانیت سے ان ملونوں کی ملامت سے ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے ان درندوں کی درندگی سے ان معابلین چروں کی معابلین چنگ سے ان بلتکاریوں کی بلتکاری سے محفوظ ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اللہ ہر شر سے ہر آباز سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے بہرالکیف بہرالحال آپ لوگوں تو ہر چیز کا علم ہے ہر چیز کا پتا ہے کوئی جانتے ہیں کوئی نہیں جانتے نہیں جاننے والے اس ویڈیو کے بعد بہت جل جان جائیں گے بہت ایسے خبریں ہیں جو ہماری گودی میڈیا نہیں بتاتی ہماری گودی میڈیا آخالی ایک حگرازو اور دھولارزو چھوڑ گئے سوپ وحیائی چیزیں دکھانے میں ماہر ہیں جو دکھا رہی ہے ہم کو اس کے اوپر جانا نہیں ہے کیونکہ ہم کو دکھانا ہے ان کو ان کا اصلی چہرہ بے نخواب کرنا ہے جو دنیا میں جو ان کے اوپر جو کاروے ہو رہے ہیں جو خانونے راگو ہو رہے ہیں جس طریقے سے پابندی آئید ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے جو بلڈوزر چلا رہے وہاں پہ یہ چیزیں دکھانا ہے انہوں کرے ایک غلطی لیکن ہر جانا ان کو اتنا بھگتنا پڑا یہ ساری عمر کر لیے ان کی ان کی زندگی بھر کے لیے انہوں نے دیمک لگا لیے انہوں کھوڑ پھوڑ کی بیماری لگا لیے جو ان کو ختم نہیں ہوگی ختم نہیں ہوگی بہرکیف میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی خبر ہے بہت اچھی خبر ہے جو اس خبر کو سننے کے لیے آپ لوگ جو بیتاب رہتے بیچین رہتے ان کے لیے تو بڑی مسرت والی بات ہے بہرحال امیر الغطر شیخ تامی نے آج جس طریقے سے اعلان کر دیا اور وہاں کی پارلیمنٹ جو مجلس العمہ ہوتی ہے وہاں کی پارلیمنٹ میں ایک بل بھی پاس کرا دیا ان لوگوں کے لیے ان رسس کے لیے تمام چیزوں پر پرپابندی آئید ہوگی رسمی طور سے اور ساری امپیس ادھر جتنے 37 امپیس ہیں ساروں نے سگنیچر کر کے اپنے امیر کو دے دیے ہیں وہ لوگ کہ ہر خانون لاغو کرنے میں ان کے ساتھ ان کے فیصلے کے یہ لوگ ساتھ ہیں یعنی آپ لوگوں کو یہ بتا دوں یہاں تک کہ وہاں پہ کچھ چھے ٹیمپل ہے جو کہ وہ بھی توڑنے کے حکامات جاری ہو گئے وہ کب سٹارٹ ہوں گے کب کام ہوں گا کب بلڈوزر چلا جائے گا میں اس کے اوپر جانا نہیں چاہتا اس لئے آپ لوگوں کو وہ بی بی سی کی اردو نشریات کی ایک منٹ تیوی سکنڈ کی میں نے وہ کلپ رکھا ہوں تاکہ آپ لوگ سنو دیکھو جانو اور سمجھنے کی کوشش کرو خوش ہونے والے خوش ہو ناراض ہونے والے ناراض ہو کوئی کمپرمز نہیں ہے میرے پاس جو حقیقت ہے جو سچائی ہے وہ میں برابر بتاتا تھا بتاتا ہوں بتاتا رہوں گا مردم تک نہ میرے کو ڈرانے سے میں ڈرنے والا ہوں نہ دبانے سے دبنے والا ہوں نہ خریدنے سے بکنے والا ہوں میرے کو ان کی کوئی ہیتھ کنڈے میرے کو کام کرنے والے نہیں ہیں اور ایسے بہت ایسے خبریں ہیں جو میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ ہوتا اللہ اگرچہ یہی ویڈیو میں اگرچہ میں دیتے بٹوں گا تو پھر یہ چار سے پانچ گھنٹے کی ویڈیو ہو جائے گی جو آپ لوگ بور ہو جائیں گے جو میں چاہتا نہیں جو میں چاہتا نہیں کیونکہ وہ دس گیرہ منٹ میں آپ لوگ کس طریقے سے متاثر ہوتے ہیں کسی کے پاس ڈاٹا کا پرابلم رہتا کسی کے پاس وائی فائی کا پرابلم رہتا کسی کے پاس نیٹ آتا نیٹ جاتا یہ سارے چیزوں کو مدنظر رکھتے ہیں میں یہ نہیں ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے اپنے پیس سے ابو فیصل سے بھی میں نے لائیو آنا کافی ٹائم ہو گیا ابھی ایک دو مہنے سے تو میں نے آیا نہیں اس سے بھی آنا چالوں کروں گا انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی دیکھیں گے آپ لوگ یہ سارے چیز ہیں لیکن آپ لوگوں کو جو خبر دینا ہے جو آپ لوگوں کو بتانا ہے وہ چیزیں تو بتاتے رہوں گا کیونکہ اس سے اچھے خبریں اور اس سے بڑی خبر اور اس سے بہتر خبر ہم کو مل نہیں سکتی جس طریقے سے جو غطر نے جو خانون لاغو کیا ہے جو خادقائی اور خاص کر میں میرے کشمیر کے ان لوگوں کے ابھی ذکر ضرور کروں گا وہاں پہ یہ حالات کر دیئے ہیں اور جتنے بھی کشمیر کے لوگ ہیں یا ہر ایک کے لیے ایک ایک پیکج کا بھی اعلان کر دیئے شیخ دامی نے جو ضرورت مند ہے جو لاچار ہے مجبور ہے جو غریب ہے وہ سارے طبقوں کو پہلے کیا تھا کہ یہ چیز ان تک نہیں پہنستے تھی جہاں تک جانا ہے وہاں تک نہیں جاتی تھی جو مستحق لوگ ہیں وہاں تک نے ان کے ہاتھ کو ملتی تھی اور یہ لوگ تو معلوم ہے کھا کے ڈکار بھی نہیں لیتے اور یہ تک نہیں بلتی کہ ہمارے کو آیا ادھر سے کیونکہ ان کے پاس یہ چیز ہے تو اسی لیے اب یہ لوگ بھی جان چکے ہیں کیونکہ معلوم ہے یہ کون سی نسل ہے کیا کہ بینج ہے یہ لوگ کتنی گندی ذہنیت کے ہیں ان کے اوپر بھروسہ پہلے بہت کیا جاتا تھا جو کہ اب نہیں کیا جا رہا آپ نہیں کر رہے ہیں کیوں نہیں کر رہے ہیں اس کے ذمہ دار بھی یہ لوگ خود ہیں تو بہرل کیپ میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں اب آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی خبر اس کے ساتھ دے دوں جو پرسن جو انٹرنیشنل کوٹ کے اندر جو بات بھی بابری مسجد کو لے کر بابری مسجد کے لیے کچھ یہ لوگ نے ٹائم مانگا تھا لیکن یہ لوگ اس سے پہرے بھی ٹائم مانگے تھے ٹائم تو مانگتے ضرور ہے یہ لوگ لیکن عمل نہیں کرتے کام نہیں کرتے اب لیکن یہ لوگ جو ٹائم مانگے تھے وہ ٹائم بھی ختم ہونے کے لیے تین یا چار دن پڑے ہوئے ہیں تین چار دن کے بعد کھلے الفاظوں میں اوائی سی کے جو مندوب ہیں اور وہاں کے جو اسپیکر ہیں انہوں نے خاص کر آج یہ کہہ دیا ہے آج یہ بتا دیا ہے ستہ بیس تاریخ کو بروز جمعیرات کے دن یعنی بل یوم الخمیس آج یہ کہہ دیا ہے کہ ان کے یہ تین دن ایتوار کے دن ختم ہوتے ہیں لیکن ایتوار سے ہٹ کے پیر تک کا بھی ٹائم دے رہے پیر تک اگرچہ یہ لوگ جواب نہیں دیا اور کاروی شروع نہیں کرے اگرچہ تو ان سے جو بن سکتا ہے اوائی سی سے اب ہاتھوں سے بھی کر کے بتائیں گے کیونکہ ان کو زبانی چیز زبانی باتیں وہ نہیں ہو رہے اور دوسری چیزیں بتا دو آپ لوگوں کو محمد بن سلمان ہمارے دیش کو اگلے مہنے آ رہے ہیں اور رہی بات ملاقات بھی کریں گے اور وہاں کے جو منسٹر ہے پیٹرول منتری جو ہے یہاں کے ہمارے ڈیزل منتری سے بات کریں گے تاکہ یہ چیزیں ان کو چاہے کتنا بھی ان کے لیے بھیگ دے ان کو یا سہولت دے انہوں اپنی عوام کے لیے نہ کبھی کچھ کم کریں گے نہ کبھی ان کے پاس یہ چیز آئے گی ان کے پاس سمجھ میں بھی ان کو نہیں آئے گا ان کے پاس یہ بھی وقت نہیں ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں دیشواسی کو جو تکلیف دے رہے ہیں پہلے دیشواسی مہنگائی سے مر رہے ہیں دیشواسی بیروزگاری سے مر رہے ہیں دیشواسی تنگی سے مر رہے ہیں دیش کے اندر بچا کیا ہے کچھ نے جس کے پاس ہے وہ بھی یہ لوگ چھین چکے ہیں عوام کو کھوکلا کر چکے ہیں عوام بوکلاہٹ کا شکار ہو گئی اب ہمارے کو الحمدللہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے ہمارے کو جو خوش خبریوں پہ خوش خبری مل رہی ہے اچھی خبر پہ اچھی خبر مل رہی ہے اب جو خطر نے جو خدم اٹھایا جو ان کے اوپر برس پڑا اس کے ذمہ دار کاؤں ہیں یہ خود ہیں انہوں خود جو غلطی کر لیے اب اپنے پاؤں پہ خود مار لے رہی ہیں لوگ ہم کو کچھ بول کے اپنا مو خراب کرنا نہیں ہے کیونکہ ہم بولے تو ان کو یہاں تک لگتی گھب بول کے چلے آتا سیدھا گھب بول کے چلے آتا اس لئے وہ گھب بول کے دینا نہیں ہے ان کو کیونکہ بڑے ہو گئے ان کے لے لے گے اس لئے وہ نہ اپنی زبان خراب کر لیتا ہمیں نہ ان چیزوں میں علجنے کی کوشش کر دوں ہاں یہ بات ہلا گئے آپ لوگ جاننا آپ لوگ سمجھنا اور سننا بہت ضروری ہے اس لئے آپ لوگوں کو بتا رہو ہمیں کہاں تک جا چکا ہے اور کیا چل رہا ہے تو عزیز دوستوں میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں یہ سارے چیزیں آپ لوگ کی دعاوں کا نتیجہ ہے جو آپ لوگوں نے گلگڑا کے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سے اس پاکے پروردگار وباستو وراشدو ورحیم و کریم و جبارو و خفارو نے آپ لوگوں کے اپر رحم فرمائے ہیں اور آپ لوگ کی دعاوں کو خبول فرمائے ہیں اس لئے ہر چیز آپ لوگوں کے حساب سے ہو رہی ہے جیسے آپ لوگوں کو چاہیے ہو اسی ہو رہی ہے الحمدللہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے مالک ایسے ہی ہم کو تیری حفظ و امان میں رکھ تیری حفاظت میں رکھ ہم کو ہر شر سے ہر عبا سے محفوظ رکھ بحل کیپ میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں نمازوں کی پابندی کرو ماباپ کی خدمت کرو بڑوں کے احکام پر عمل کرو اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھو ازاکم اللہ خیر اللہ حفظ دیکم انشاءاللہ پھر انشاءاللہ اچھی خبر آپ لوگوں کو سنا ہوں گا انشاءاللہ سلام علیکم